بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو میں آپ کے لئے جواب دیکھ رہا ہوں وہ ہیں جی ایف ڈبلیو بی ال جو بینک ہے فرسٹ وومن بینک لیمٹیڈ اس میں پورے پاکستان سے مرد و خواتین کے لئے ویکنسیز آگئی ہیں اپلائی کی مکمل تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھا ہوں گا اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس میں کون کون سی جو ہے وہ ویکنسیز ہیں تعلیم کیا چاہیے عمر کیا ہونی چاہیے اور اپلائی کی لارس ڈیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اپلائی کرنا کیسے تو بغیر ٹائم ویچ کیے میں آپ کو سب سے پہلی اس جاب کی جو ایڈریزمنٹ ہے وہ دکھاتا ہوں دن اس کے بعد اس میں جو اپلائی کا پروسیجر ہے میں آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ جاتا کہ دیکھ سکتے ہیں جی جو جو ویکنسیز یہاں پر شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اویلیبل پوزیشنز لکھا ہوا ہے رائٹ سائیڈ پر لیفٹ سائیڈ پر اوپر ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں مینجمنٹ ٹرینی ہے کردٹ اینلیسٹ کارپوریٹ ہے اس کے بعد چیف ڈیجیٹل اوفیسر ہے برانچ آپریشن منیجر ہے یونیورسل ٹیلر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایس او سی آئی ایس اینلیسٹ ہے جی ٹھیک ہے رسک مینجمنٹ ڈیویجن جس کو کہتے ہیں اس کے بعد آپریشن اوفیسر ہے سپورٹ سٹاف میں ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر کی ویکنسی ہے اس کے بعد سینئر آرڈٹ اوفیسر یا مینجر ہے اس کے بعد فارن ٹریڈ اوفیسر ہے چیف انفرمیشن سیکیورٹی اوفیسر ہے برانچ آپریشن اوف اوفیسر برانچ منیجر یونیٹ ہیڈ پالیسی اینڈ گورننس ہے اس کے بعد آپریشنل ریسک انیلیسٹ ہے مارکیٹ ریسک انیلیسٹ اس کے بعد سینئر آرڈٹ اوفیسر ہے جی اس کے بعد آرڈٹ اوفیسر فالو اپ انڈ ریپورٹنگ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آرڈٹ منیجر کوالٹی ایشورنس ہیڈ جنرل سروسیز ڈیبارٹمنٹ ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام وہ کینسید ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پہ ان کی جو ہے وہ ڈیٹیلن بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اور اس میں کوالفکیشن آپ کی کیا کیا ریکوائیڈ ہے قابلیت کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک میں مثال دیتا ہوں آپ نے جو ہے وہ آرڈٹ اوفیسر والے میں جو ہے وہ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر جب کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس جواب کی کمپیٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آرڈٹ منیجر اس میں ایم بی اے یا سی آئی ا ایسے یا اے سی سی اے آئی اے اس میں یا سی اے ایم اے اے سی اے میں یا سی اے انٹر ٹھیک ہے اس میں جب میں اس کے کوئی سی بھی اگر آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے جو مین ڈیوٹیز اور رسپانسیبیلٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پر منشن ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو بھی جو آپ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے اس کی کمپیٹ ڈیٹر آپ کے سامنے نیکس پیج پر کھول گیا اس سامنے آ جائ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کی افیشل جو ویب سیٹ ہے ایف ڈیو بی ایل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سلیش کریئر پر آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ ساری 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 جو اویلیبل پوزیشنز ہیں وہ یہ مل جائیں گی ٹھیک ہے جی تو سب سے ہی اب نیچے جائیں گے تو جہاں پر لکھا ہوا ہے تو اپلائے کلک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اوپر جب کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے کچھ جو ہے وہ چیز اوپن ہو جائے اپلیکشن فارم جو ہے وہ اپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے اپنی مرضی سے جو بھی جس میں بھی آپ جو ہے وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں جب اس میں وہ اس کو سلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو اب مثال دیتا ہوں یونیورسل ٹیلر میں آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اکے کریں اس کے بعد اپنا ایمیل لکھیں اس کے بعد فرس نیم لاس نیم ڈیٹ آف برت ہے موبائل نمبر وغیرہ اس کے بعد اپنا جنڈر ریلیجن ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا جو ایڈریس ہے آپ کا وہ لکھ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو یس اگر نہیں ہے تو نو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی نیچے جو ہے وہ ایڈوکیشن لکھنی ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک سے زیادہ کولیفیشن ایڈ کرنی ہے تو پھر ایڈ والے بٹن پر مزید آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو دوسری ساتھ ہی آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے اور ایڈ کرنی ہے تو پھر اتیسی آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہاں پر اگر جو ہے اپلوڈ ریزیوم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی جو سی وی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر اپلوڈ مست کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ تمام کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے لازمی انٹر کرنی ہے اور ایٹ دینڈ جا کے آپ نے بلیک بٹن نظر آرہا ہے آپ کو سمیٹ کا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر سمیٹ والے بٹن پر کر دینا ہے جی کلک اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ میں اس کے ایکسپٹ ہو جائے گی اور سمیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آئی ٹھنک سوگے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر اس دوران کسی کو کوئی مشکل ہو اس ویڈیو میں ایسی کوئی چیز ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ نہ سمجھا رہی ہو تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو میں اس حالی صاحب کو جو ہے وہ مزید بھی کر کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں میرا جانل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی حتمت میں دوبارہ حضر ہوں گا تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ